بڑے کیف سکون والی بابا شادی شہید کی بستی ہے خدایہ پاک کی ہر دم یہاں رحمت برستی ہے یہاں آ کر یہ دل کو یہ گمام حسوس ہوتا ہے یقیناً ولی کامل بابا شادی شہید کی ہستی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہاں روتی ہوئی تقدیر بھی آ کر ہستی ہے اسلام علیکم دوستو مارا نائر فان زفر ہے آج میں جائے رہی ہاں بابا شادی شہید دربار نے اپر میں نہ صرف دربار تساں کی دساں بلکہ بابا اور انہی زندگی نے بارے ویچوئی تساں کی عقیقت غلان دساں امید کرنا تو یہ ویڈیو چنگی لگ سی تا آئی جو سفر نہ آغاز کرنے ہیں کیاں کے ساڑا سفر زیادہ لمبا ہے اس وجہ تو اساں پر ناشتہ کرن لگے ہوئے ہیں اس دربار پر دو رستے جانے ہیں ایک رستہ جڑا کاکڑا ٹاؤن تھو ایک ہے تا سمانی تا اس تو بعد اس دربار پر پوجنا ہوئے ہیں تا اس تو بعد دوہ رستہ جڑا ہوئے ہیں جاتلان لے را جانا پہنا اس دربار نے اپر اور اسا آج جاتلان لے رستے ہی جاساں جاتلان ایڈنے اپر اسا سکوٹر چاڑی گندا تا بڑا ہی پیارا ویو ہے تو پانی ہے نا میر پر تو اس دربار نا فاصلہ جڑا ہوئے ہیں اے چونٹ کلومیٹر ہے اس تو بعد اگر اسلام آباد تو اس دربار نے اپر جاؤ تا ایک سو چورانوے کلومیٹر فاصلہ ہوئے ہیں آج سا جڑا اپنا سفر ہے یہ آج نا موٹ سیکلہ پری کرنے ہیں اس لے تک کی سکنے ہو کہ پیمبرہ لے راہ سا جائی رہے ہیں جیڑا کے بڑا چنگا اور صاف ستھرا راہ ہوئے ہیں کافی سفر کرنے تو بعد اسا ہر کار زلہ پیمبر پوجی آیا زلہ پیمبر جڑا کے اپنی ایک بوں بڑی تاریخ رکھنا ہوئے ہیں زلہ پیمبر تو بعد اسا نہ جڑا ہونا گیا راوائے ایک پاڑینے اپر اسا چڑھنا ہوئے ہیں بڑیاں سونیاں روڈاں بنتی ہیں اور بہت ہی خوبصورتی ننال تو سنتک کی سکنے ہو ڈرون فوٹیجی چھاس کری گیا جڑے اٹرا کی تو گزرنے سنیاں سنیاں لگنے نسروڈاں اپر آساں یہ سنیاں نظارے تکنے واسطے ہیں انہیں تھے کھلی گیاں یہ تو بہت زیادہ سونیاں ویو ہے اس تو اگیا ان دربار نہ سفر تھوڑا ہی رہی گیا ہے تا امید ہے کہ ان جلدی اگیا پوجی جاساں دربار پر آساں اس لحفل اپر پوجی آیاں یہ جڑا بڑا پار پیتسو مانے پچھے تکنے لگے ہو اتھا باوہ شادی شہید دربار ہے اس نے درو پھری گئے جانا پیسی اس نیپ پر اتھا باوہ اور اندربار تو ایک کلومیٹر دور آتا ہے بڑا سونا ایک نکاہ یا گران ساں تک کیا دا ساں ہے تو ساں کی ویو کروائیں اسنا اس جگہ نا نام ہے جنڈی چونترا اتھا باوہ اور اندربار اگے تقریباً ایک کلومیٹر ہے تو انہا اس سڑکے نیپ پر پہی گئے ہیں کافی لمبا سفر کرنے تو بعد آخر کار اسائز دربار نے اپر پوجی آیا جس دربار نا نام ہے بابا شادی شہید بابا جی نے جڑے والد سنونا نا نا سی راجہ گور پال چند راجہ گور پال چند رنکار کوئی اولاد کونی سی ایک دیارہ او وقت رنے والی اللہ کو لگے جنا نا سی میران جی تا انہا کی آخیانے وہ مارے وستے دعا کرو کہ مارے کار اولاد ہوئے انہا راجہ گور پال چند وستے دعا کرتی تا نا لے وی آیا کہ توڑے کار چار پتھو رو سن جڑا سب تو بڑا پتھو رو سی اس نے سہی تو پرورش کرنیا سہی تربیت کرنیا وقت نا ولی ہو سی اور توڑا نا روشن کرسی اس تو بعد بابا اور آنے پیداس جڑی ہے اے بیمبرن مقام اپر ہوئی ہے بابا جی نے پیدا ہونے تو بعد انہا نا راجہ درم چند رکھیا گیا سی بابا جی جڑے سنے بچپنت ہوئی بڑے خاموش طبیعت سنے تا آخر کار ایک دیڑا انہا نے ابے کی بڑی پرشانی ہوئی جڑی نا نا راجہ گور پال چند سی کہ انہا پتھر کیانی بولنا غل کیانی کرنا اس تو بعد حضرت میرا جی جڑے وقت نا ولی سنے انہا کل گئے انہا راجہ گور پال چند کیا ہے کہ جس سال نے وچ ہے انہا کے اس سال نے وچ رین دیو کیا کہ وقت نا ولی سنے تا اس وجہ تھو انہا کی نہ چھیڑو بابا جی نے جڑے والد سن راجہ گور پال چند انہا کی حضرت میرا جی جڑے وقت نا ولی سن انہا آیا سی کہ بابا جی نے اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے بابا جی جلے بڑے ہوئے انت اس تو بعد انہا نے والد راجہ گور پال چند انہا کی راج گدین وارث بنایا سی بابا جی تو پہلے جتنے میں ظالمانہ رسم اور رواج بنائے گئے سن بابا جی جلے راج گدین اپر بیٹھیں تا انہا سارے رسم اور رواج جڑے سن ظالمانہ او ختم کری شوڑے بابا جی نے دوستی جڑی سی قاضی محمد فاروق عربی تا جڑے فارسی نے عالم سن انہا نے نال بوں زیادہ ہوئی گی قاضی محمد فاروق نے آخر کار تبلیخ جڑے رنگ لائی تا بابا جی انہا نے اتھے پر اسلام قبول کی تا انہا ہی بابا جی نہ نہ رکھا راجہ شہداب خان اس تو بعد قاضی محمد فاروق بابا جی کی دینی تعلیم دیتی اور قرآن پاک بھی پڑھایا نے بابا جی چار شادیاں کتی ہیں آسن انہا نے اسلام قبول کرنے تو بعد انہا نے بچیاں کی بھی دو سال تک دینی تعلیم دیتی گئی سی بابا جی حضرت حیات المیر المعروف پیر جعفر سلسلہ ایک لندریہ انہا کو جائی کہتا ہے بیعت کتی سی اس تو بعد بابا جی ولی اللہ بنی گے بابا جی کی اللہ تعالیٰ روانی فیض بھی دیتیہ سی بابا جی جس بمار کی اپنا انگ اٹھا لائی شوڑن تا وہ بمار سے تھی آب و یانہ سی بابا جی نی قبر نے نال ایک اور قبر بھی جوڑی بھی ہے جیڑی کے بابا جی نی بیوی رانی تکیال نی قبر ہے بابا جی نی شادت تو بار رانی تکیال وسیعت کتی سی کہ اس نی قبر بابا جی نی قبر نے نال جوڑی کے دبنانی ہے لہذا اگر تسا ویڈیو نیوی تکیال دوے قبران تسا کی جوڑیاں نظر اچسن حضرت بابا شادی شہیدنی دربار پر بڑے بڑے دوروں لوک مرادہ انہی کہتا ہے اچھنے خاص کری کہ اتھا او جوڑے اچھنے جنہاں نے کار اولاد نہیں ہونی اور اتھا کافی زیادہ بندیاں دعا کرنے تو بعد انہاں نے کار اولاد بھی ہوئی ہے جی لے کسا بھی بندے نے مراد پوری ہوئی جانی ہے تو او اتھا زندہ بکرہ ہے جی کہا اچھنہاں میں اتھا ہی زبا کری کہا تا موڑی کہا اتھا ہی پکانے تا پھر اتھا ہی کھانے دربار نے نالک چھوٹا جا بزار بھی بنایا گیا ہے جی تو اچھا کھانے پینے چیزوں ہی نہیں سکنے ہو تا کافی زیادہ ہو تھا اور بھی خوبصورت خوبصورت چیزوں ہیں جنی اچھا ہی نہیں سکنے ہو اس دربار تو بعد میں اپنا سفر اگیا جاری رکھ سا تا تسا کی سمانی نی سیر کروا سا سمانی جڑا کے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہوئے تا امید کرنا ہوا کہ میں بابا شادی شہیدنی زندگی نے بارے جو بھی گلہ کی تھیانا او تسا کی پسند آئیاں او سنت اگر کوئی مارکو گلتی ہوئی گیا تو میں بہت زیادہ معذرت کرنا ہوا کیا کہ میں بھی یہ ساریاں گلہ ایک کتاب نے وچو پڑی کہتا تسا سبا کی دسیان اس لئے جڑا علاقہ تسا تک کی رہی ہوئے سمانی نی علاقہ ہوئے میدانی علاقہ اس نے اگر پیچھے پہاڑن تا تسا تک کی سکنے ہو کہ کتنی زیادہ ہی تھے زمینان میں تسا ساریاں گئے ہوئی یہ ریکویسٹ کرسا کہ اگر تسا کی پھرنے ناشاؤں کہتا ہے ضرور انہ ساریاں علاقہ کی تک کو جنہانے وچ میں جانا ہوا اور تسا آپ پہ اچھی کہتا ہے انہانی خوبصورتی کی تک کی سکنے ہو کہ واقعی اگر دنیا پر قرار جنت اللہ نظارہ ہوئے تو وہ صرف وادی کشمیری چاہے امید کرنا ہوں کہ تسا کی ماری ویڈیو چنگی لگی ہو سی میکی اپنیاں دعاوں میں جیاد رکھے آئے تو انشاءاللہ مار چینل کی اس طرح فالو کرو تو مزید ویڈیو میں اوری نگاچ سا ہوں